عالمی خبروں میں ابھی خبر یہ ہے کہ ایراک میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر ایران کے میزائل حملوں کے بعد معتادت ممالک نے ایران ایراک کی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے فضائی کمپنیز نے اپنے روٹ تبدیل کر دیئے ہیں تین جنوری دوہزار بیس کو ایرانی کمانڈر میجر جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت ایران میں یوکرین مسافر تیارے حادثے اور ایران کا امریکہ کی فوجی تنصیبات پر حملے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے جس کے بعد متعدد ممالک نے ایران ایراک کی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کئی ممالک کی فضائی کمپنیز نے اپنے روٹ تبدیل کر لیے روسی فیڈرل ایجنسی برائے ہوابازی نے بھی ایران اور ایراک کی فضائی حدود نہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے دائیات دیتے ہوئے ان ممالک کے لیے ٹرانزٹ پروازے بھی نہ چلانے کا حکم داری کر دیا گیا ہے جن دیگر فضائی کمپنیز نے اپنے روٹ تبدیل کی ان میں ایمریکس ایرلائن فلائی دوبائی ایر فرانس آسٹریلیا کی کنتاس ایر ویز بٹش ایر ویز سنگاپور ایر لائنز ملیشن ایر لائنز ایر کینیڈا اور تائیوان کی چائنہ ایر لائنز شامل ہیں